مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کی زیرے صدارت کرونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ مفادات کاؤنسل اجلاس کا انکافت کیا گیا وزیراعظم معاشی ریلیف پیکج کی منظوری دے دی گئی معیشت کو سہارہ دینے کے لیے بارہ سو ارب روپے سے زائد کا معاشی پیکج منظور کر لیا گیا ہے مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کی زیرے صدارت ای سی سی اجلاس ہوا جس میں یومی عزرت پر کام کرنے والے مصدوروں کے لیے دو سو ارب روپے برامدی شعبے اور سنتوں کے لیے سو ارب گرات اور ایس ایمیز کے لیے سو ارب روپے یجلیٹی سٹورز کے لیے پچاس ارب روپے مختص کیے ہیں سرکاری سطح پر گردم کی خریداری کے لیے دو سو ایس ارب روپے ایک کروڑ بیس لاس مستحق خاندانوں کے لیے سو ارب روپے سے زائد کی منظوری دیتی گئی پیکٹولیو مستوات کی قیمتوں میں ریلیف کے لیے ستر ارب روپے کی بھی منظوری دیتی گئی بیسلی اور گیس بلو میں ریلیف کے لیے ایک سو دس ارب روپے پرام کیے جائیں گے ہنگامی پنٹس کے لیے سو ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ اینڈی ایمی کو پچیس ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دیتی گئی ہے